اور میری بیٹی کیا کر رہی ہو آپ میں پیزا کی ڈو تیار کر رہی ہوں پیزا بناوں گی نا امی کو دینا نا ان کے لیے بنا رہی ہوں اچھا دبردر کیا ہمیں بھی ملے گا فیزا ضرور ملے گا آپ انتظار کریں میں بس ڈو تیار کر کے بناتی ہوں چلو ٹھیک ہے پھر میں ویٹ کر رہا ہوں جلدی سے گرمہ گرم لے ہو پیزا ٹھیک ہے ہائی فرنگز کیسے ہیں آپ سب آج آپ کو پتہ آپ کیا بنانے والے ہیں بہت سپیشل چیز ہے وہ دیکھیں ہمارا چکن ڈیڈی ہو رہا ہے ہم پیزا بنا رہے ہیں یہ اس کے سمان ہے میں اپنی امی یعنی دادی کے لیے بنا رہی ہوں پیزا کیونکہ وہ ہمارے لیے بہت کچھ بناتی ہیں تو اب ہمارا چکن ڈیڈی ہو چکا ہے اب ہم اسے نکال لیں گے خوشپو تو بڑی زبردست آ رہی ہے اب ہم چیز کو کرش کر لیں گے کوئی بھی چیز بنانے سے پہلے اس کا سمان ریڈی کرنا چاہیے اس طرح ہر چیز بنانے میں آسانی ہو جاتی ہے ہمارے گھر میں سب ہی ککنگ اچھی کرتے ہیں اس لیے میں بھی ابھی سے سیکھ رہی ہوں تو ہمارے پیزا کی روٹی تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کے اوپر اس کی سوس ڈالیں گے پیزا سوس جو ہم نے خود گھر میں بنائی ہے ویسے تو باہر سے بھی ملتی ہے یہ بہت سپائسی ہوتی ہے اس لیے آپ اپنی مرضی سے بھی اس کو ڈال سکتے ہیں پہلے ہم ڈالیں گے اس کے اوپر چیز آپ چیز اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی ڈال سکتے ہیں مجھے تو زیادہ ہی پسند ہے اب ہم ڈالیں گے چکن ٹومیٹو پیزے میں بلیک اولیو ہوتے ہیں لیکن میرے پاس یہ ہی ہے تو چلو یہ ہی ڈالتے ہیں اونین اونین زیادہ کسی کو پسند نہیں ہوتے آپ کی مرضی آپ نے جتنے ڈال لیں اب یہ ریڈی ہو چکا ہے بیکنگ کے لیے دیکھیں کیسا لگ رہا ہے ہم اسے دیکھچی میں رکھیں گے اس لیے کام ماما ہی کریں گے خود سے یہ کام بلکل نہ کیجئے گا تو فرنٹ دیکھیں ہمارا پیزا ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں کیسا لگ رہا ہے خوشبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے کمنٹس میں ضرور بتائے گا کہ کیسا بنا اب میں اس کی کٹنگ کروں گی اور امی کو دیکھے آؤں گی آپ لوگ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائے گا کہ کیسا بنا پلیز آپ لوگ بھی ٹرائے ضرور کیجئے گا اور پتہ نہیں امی کو پسند آتا یا نہیں کیونکہ وہ خود بہت اچھی کوکنگ کرتی ہیں میری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا بائے اب میں اسے کٹ رہی ہوں لیکن یہ بہت کرم ہے دھوان تو آپ کو نظر آ ہی رہا ہوگا چلیں اب امی کو دیکھیں خود بھی کھاتے ہیں بہت اچھا بنا ہے چلیں ٹرائے کرتے ہیں بہت اچھا لگ رہا یہ دیکھیں خوشبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے میں سچ پتاریوں بہت مزے کا ہے اپنے ہاتھ سے جو بھی چیز بنائے نا اپنا ہی مزہ ہے اس میں تو میری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا بائے